اسلام علیکم علمی سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ نسیم جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں علمی سیٹی روز کوئی نوکی سیشن ایسا لے کر آتا ہے جو کہ بہت انفرومیٹیو ہوتا ہے ہم سب کے لیے اسی طرح کا آج کا ہمارا سیشن بھی آپ لوگ کے لیے بہت انفرومیٹیو ہے جب تک آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تب تک میں اپنے گیس کا جو ہے وہ انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں ہمارے گیس جو ہے وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ کا نام احسن کامرے ہے اور آپ سی او اپرشنیٹی کلب ہے سی او نیروتن ایونس این پروڈکشن ہے جنرلسٹ ہیں ایکسپرس میڈیا گروپے اور کاؤنسل میمبر ہیں لاہور پریس کلب کے اسلام علیکم سر والیکم السلام ممونہ کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر حمدلہ سر میں آپ لوگ کو ٹاپک بتا دی چلوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکرٹس بہائنڈ سکسیسفل پیپل کامیاب لوگوں میں کیا ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بہت سکسیسفل ہوتے ہیں ان کے اندر کون کون سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے سر ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں اور ضرور قویسٹنز کریں کیونکہ آپ لوگ کو جو ہے سکسس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے تو سر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں چاہوں کہ آپ سب سے پہلے بتائیں کامیاب شخص ہوتا کیا ہے اس سے کیا مراد ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کامیاب شخص کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ کامیابی ہوتی کیا دیکھیں کامیابی جو ہے ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے مطلب کسی کے لیے آپ اگر ہم جنرل لائف ایکزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ ہے اور انگلیش میں پاس ہو جائے بہت سارے لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہوتی ہے انہوں نے سارے ایکزیمم کو پاس کرنا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ بس پاس ہو جائے arel něوگے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ٹاپ کریں اسی طرح آپ آگے چلیے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایڈیوکیشن فیلڈ کے اندر اپنا نام کریں اچھی اچھی ڈیگریز لیں ٹاپ کریں لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا ایڈیوکیشن جو ہے اس پہ تو اتنا فوکس نہیں ہوتا لیکن وہ ایفٹرا کریکل اور ایکٹیوٹیز کے اوپر اور اس کے علاوہ سپورٹس میں ان کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو ان کے لئے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر اپنا نام پیدا کریں اب ہم پروفیشنل لائف کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے لئے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کلرک کی جوب حاصل کر لیں یا ایک آفس بوائی کی جوب حاصل کر لیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لئے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کمپنی کے سی ایو بن جائے اس سے آگے چلتے ہیں تو کامیابی بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ جاب کر لیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں تو اس لیے کامیابی جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر شخص کے لیے ایک کامیابی کا جو مطلب ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میرے نزید ہر شخص ہی اپنی ذات کے اندر کامیاب ہوتا ہے لیکن صرف بات یہ ہے کہ اس شخص کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا مطلب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیا چیز عطا کیوئی ہے تو وہ اسے کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ کامیاب ہے تو یہ ہے کامیاب ٹھیک ہے اب آتے ہیں کامیابی کی طرف دیکھئے اس چیز کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو اس دنیا کا اس کائنات کا خالق و مالک ہے کہ اس نے کوئی چیز خراب بنائی ہو ایک شعر ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں یہ وہ شعر ہے جو ہم سکول لائف سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی بنائی ہو انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات یہ ایک اشرف اللہ تعالی نے اس کو بنا دیا تمام مخلوقات میں تو لہٰذا وہ چیز جو اشرف ہے تو وہ کس طرح سے نکمی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالی کیسے چاہ سکتا ہے کہ اس کے بنائی ہوئی جو مخلوق ہے جس کو اس نے تمام مخلوقات میں اشرف رکھا ہے سب سے افضل رکھا ہے وہ ناکام ہو تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے آپ کامیابی کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایروپلین ہے جو رنوے کے اوپر کھڑا ہے اب رنوے کے اوپر ایروپلین کھڑا ہے وہ کامیابی آپ کے پاس ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فوراں سے پہلے اٹھیں اور پائلٹ کی سیٹ پر جا کے بیٹھ جائیں اور اس جہاز کو اورانا شروع کر دیں وہ تو جہاز کر جائے گا وہ نہ صرف کریش کرے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی ختم میں پڑ جائے گی اور دوسرے کہ جو پیسنجرز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ اوران بھڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے ان کو پتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کو تو خود نہیں پتا کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح سے بیٹھ جائیں تو لہٰذا اس جہاز کو اڑانے کے جو سکلز چاہیے یعنی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو سکلز چاہیے وہ سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے اب یہاں بعض سرے سکلز کے اوپر ختم ہی ہوتی اس جہاز کے ساتھ انجینئرز ہوتے ہیں پورا خریو ہوتا ہے ائر ہوسٹس ہوتے ہیں اور بہت سارا سٹاف ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ساری آپ کی ساتھ ایک ٹیم بھی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو اب جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ساری سکلز ہوتی ہیں جو کامیابی کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب ہم ذرا ان سکلز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پہلے جتنے بھی لوگ ہمیں واش کر رہے ہیں آپ خود بھی ذرا سوچئے اپنے ایر ذگر جو آپ کے لوگ موجود ہیں کامیاب ذرا ان کے ہمارے اپنا ہوتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں ان کی سکسیس ٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا وہ ہمارے معاشرے سے بلانگ نہیں کرتے ہمارے ہاتھ زیادہ سے زیادہ اگزمپلز ان کی دی جاتی ہیں آپ کو لوگ نیپولین کی اگزمپلز دیں گے آپ کو باہر جو یورپینز ہیں ان کی اگزمپلز لوگ دیتے ہیں جن کو ہم نے خود نہیں دیکھا ہوتا ان کے ہاں ہر طرح کا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے سے تو لہٰذا کامیابی کو سمجھنے کے لیے اور کامیاب لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اردگرد جو سیکس سٹوریز موجود ہیں ہم ان کو دیکھیں تو جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں جن کو معاشرہ کہتا کہ یار یہ بگرے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا یعنی وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اب اکل والے کون ہے یہ بھی آگے ایک اور جگہ بتا دیا کہ اکل والے غور و فکر کرتے ہیں تو یعنی غور و فکر جو کرتا ہے اس کے لیے دنیا یہ آسمان یہ دمین یہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے ہے اور وہ اس کے سامنے آیاں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تحقیق کرتا تو اکل والے جتنے بھی ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یہ تحقیق کرتے ہیں یہ ریسرچ کرتے ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی دھن میں پکے ہوتے ہیں یہ محنت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر سہارے کے یہ کھڑا ہونا جانتے ہیں یہ پوری دنیا کے ساتھ تکرانے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی شخص ہے اس کو پتہ ہو کہ ناکامی اس کے سامنے کھڑی ہے تو وہ ناکامی کے سامنے وہاں موجود ہوتے ہوئے وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے یعنی اس کی جو جو لائف ہے نا لائف وہ لائف کو سمجھتا ہے باکسنگ رنگ کی طرح یعنی ایک باکسنگ کا میچ ہو رہا ہے آپ امیجن کریں نا باکسنگ کو باکسنگ کا میچ ہو رہا ہے اس میچ کے دوران دوران صرف آپ کے پاس تائم ہوتا ہے کہ آپ کا تائم ہے وہ ختم ہونا ہیں اس اس ووھر راؤنڈ ہے اس تائم کے اندر اندر جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا تو کامیاب لوگوں کی لائف باکسنگ رینگ کی طرح ہوتی ہے کہ وہ باکسنگ میچ کھیل رہے ہیں کہ وہاں ان کے پاس تائم ہے وہ ٹائم ان کی لائف ہے یعنی ان کے مخالف باکسنگ میں کیا ہوتا ہے جی مخالی حاضر cylinder u have to stand u no ground you have to stand up until the game is ہوگا تو وہ جب تک کامیاب لوگ جیتے نہیں ہیں وہ تب تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائف ہے یہ ان کی کامیابی کے لیے ہی بنی ہے آخری سانس تک وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جی میں مناب کچھ کہتے ہیں سر ایک مین ایلیمنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بھی ضروری ہے اگر مجھے میرے پر ہی سیلف کانفیڈنس نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا تو میں کس طرح سکسیس کو لو سکتی ہوں تو آپ بتا دیں کہ سیلف کانفیڈنس ہونا کتنا ایمپورٹن ہے اور کس طرح ہم گین کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ ہماری جو ہے سکسیسول لائف میں اس کی انٹر اپشن ہے دیکھئے کانفیڈنس جو ہے نا یہ سب سے ضروری چیز ہے میں ایک ورکشاپ کروارا تھا تو اس جب ورکشاپ انڈ ہوئی تو اس ورکشاپ کے بعد سٹوڈنٹس نے کچھ قیسٹن کیا انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹرینر تھے میرے سے پہلے تو انہوں نے کچھ ان کو بتایا تھا کہ جی آپ انٹرویو کے لئے جائیں تو آپ کو اس طرح ریڈی ہونا چاہیے یہ کمیونکیشن سکلز ہونی چاہیے یہ کچھ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو سٹوڈنٹس نے کسٹن کیا کہ سر آپ نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دو دیا ہم نے یہ اس کو نوڈ ڈاؤن بھی کر لیا ہم اس کو لرن بھی کر لیں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب ہم انٹرویو دینے کے لئے جائیں تو اس وقت ہم کانفیڈنس کیسے گین کریں اب یہ کوئسٹن تھا جو انہوں نے میرے سے پوچھا میری ٹرن میں تو میں نے پھر ان کو جواب دیا کہ بھائی جب ہم کسی جوب کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں اس جوب کا کرائٹیریہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریہ کیا ہے ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ جو بھی جوب کے لئے اپلائے کرے اس کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے تو جب آپ کرائٹیریہ دیکھتے ہیں پھر آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ اس کرائٹیریہ پہ فال کرتے ہیں ہیں ماں آپ اس کرائٹیریہ کے مطابق ہیں You are eligible for this job. اب آپ eligible ہیں تو پھر آپ کو ڈر کیسا ہے اگر آپ eligible نہیں ہے تو پھر آپ نے اپلائے کیوں کیا جب آپ eligible ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس جوب نہیں ہیں آپ نے اپلائے کر دیا اس وقت آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اگر وہ جواب آپ کو نہیں ملتی تو آپ کے ہاتھ سے کچھ نہیں جائے گا لیکن اگر وہ جواب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی وہ کامیابی ہے آپ کے ہاتھ کچھ آ جائے گا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ سب سے پہلے کس طرح سے آئے گا ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ چیز ہے وہ کامیاب ہے نا وہ بڑا اچھا بول لیتا ہے وہ سوچ بڑا اچھا لیتا ہے یار وہ لکھ بہت اچھا لیتا ہے لیکن ہماری جو اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں کبھی ہم نے اپنے اندر جھانکے نہیں دیکھا ہوتا تو سیلف کانفیڈنس کے لیے کیونکہ جو بگنرز ہیں جو بالکل نئے ہیں جنہوں نے کبھی اس طرح سے کیا نہیں ہے تو ان کے لیے کہ آپ ایک پین اور پینسل پکڑیں اور اس وقت پکڑیں جب آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو آپ رات کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا آپ پینسل لی پکڑتے تو اپنا نوٹ پیڈ اوپن کیجئے موبائل کے اندر اب آپ دیکھنا شروع کر دیجئے سر سے لے کر پاؤں تک سب سے پہلے تو اب آپ کا جو ظاہر ہے یہ نوٹ کرنا شروع کیجئے کہ آپ کے پاس کیا کیا کوالٹیز ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو کامیاب شخص کے پاس ہوتی ہے کانفیڈنس آپ کا بھڑ جائے گا تو بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام وہ سینسز عطا کی ہیں جو ایک کامیاب شخص کے پاس جن کے پاس تو یہ سینسز نہیں ہیں لیکن وہ دنیا میں کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ان سے بڑھ کر عطا کر دیا اب اس کے بعد اب آپ سوچنے شروع کر دیئے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں آپ کے اندر سکلز کونسی ہیں آپ ذرا وہ سکلز کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیجئے ون بے ون آپ لکھتے جائیں آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ یار میری اندر تو یہ کوالٹی بھی ہے میری اندر تو یہ کوالٹی بھی ہے میں نے تو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تو ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنا اب نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر احساس ایک کم تری پیلا ہوتا جاتا ہے مد ایک شخص ہے اس نے دیکھا ایک دوسرے شخص کو کہ یار اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں چلیں جی وہ وہیں پہ احساس کم تری کا شکار ہو گیا کہ اس کے پاس نہیں ہے اس نے دیکھا کہ یار وہ تو بڑا اچھا بولتا ہے وہ تو بہت اچھا لکھتا ہے بہت اچھا کھاتا ہے بہت اچھا اس کا مطلب لائف سٹائل ہے تو ان سارے چیزوں سے آپ کے اندر جو ہے وہ احساس کم تری پہلا ہونا شروع جاتا ہے تو جتنا زیادہ آپ خود پہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے خود کو دیکھنا شروع کر دیں گے خود کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس آتا جائے گا اتنا زیادہ آپ اپنی سکلز کو امپروو کرتے جائیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ سکل ہے تو آپ کس طرح سے کامیاب ہوں گے آپ کس طرح سے آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے میں تمام جو لسنرز ہیں جو ویورز ہیں میں ان سب کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کیا جیے کہ لوگوں کو انکریج کرنا شروع کر دیں آپ جب لوگوں کو ایک دوسرے کو انکریج کرنا شروع کر دیں آپ سرکل ایسا بنا لیں وہ آپ کا سرکل ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ اردگرد وہ دوستوں جو ایک دوسرے کو انکریج کرنا شروع کر دیں مطلب اپنا سرکلی وہ بنا لیں کیونکہ اگر آپ کو کام کرتے ہیں اور دوسرا بندہ آپ کو ڈسکریج کرتا تو کہیں نہ کہیں آپ کے معنیوں کو چیز بیٹھ جاتی ہے لیکن اگر آپ کے اردگرد دو لوگ چار لوگ پانچ لوگ دس لوگ یا ایک شخص بھی ایسا ہو جو آپ کو انکریج کرنے والا ہے تو پھر آپ ڈسکریج نہیں ہوں گے آپ کا سیلف پانچنس بڑھتا جائے گا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کلاس میں آنسر آتا ہوتا ہے لیکن ہاتھ اس لیے کھڑا نہیں کرتے کہ اگر میں نے غلط آنسر دے دیا یہ سارے جو لوگ ہیں ہسیں گے میرے جو کلاس تا لوگ ہیں یہ مزاک اڑائیں گے اور بعد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آنسر نہیں دے پاتے اور کسی اور میں آنسر دے دیا ہوتا ہے اور ٹیچر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار تمہیں آنسر کیسے پتا تھا کہ یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے تو پھر دلی دل میں سوش آش میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں تو یہ ڈر کو ختم کر دیں آپ کو صحیح آتا ہے غلط آتا ہے آپ بولنا شروع کر دیں اور آپ کرنا شروع کر دیں آپ غلط کرتے جائیں گے آپ سیکھتے جائیں گے آپ جتنا خاموش رہیں گے اور دوسروں کو دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر احساسیں کم تری آنا شروع ہو جائے گا سر اس سے ایک بات یہ آئی کہ ہم جو ہے وہ سوچیں دیکھیں اپنے آپ کو لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہم نیگٹیو تھنکنگ کے سائٹ پہ چلے جاتے ہیں ہم نیگٹیو سوچتے ہیں اور ہم وہ کام نہیں کر سکے اس طرح آپ نے کلاس کی اگزامپل دی ہے کہ ہم نیگٹیو سوچ رہے ہیں کہ سب لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے اور ہم لوگوں نے جواب نہیں دینا تو میں کہوں گے اس سیچویشن کو کس طرح کوپ اپ کیا جائے کس طرح ہم لوگ جو ہے وہ پوزیٹیو تھنکنگ کے سائٹ پہ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آنسز بھی دیں لوگوں کو جواب بھی دیں اور اپنا ایک پوائنٹ آفیو ڈسکرائب کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ جو بات کریں وہ دوسرے سنیں اور اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا خود پر اعتماد ہو آپ کو اپنے آپ پر کانفیڈنس ہو ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ہماری بات سنیں تو وہ مزاک اڑاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو کیوں سوچتے ہیں ہم نیگٹیو زیادہ لوگ آپ دیکھ لی جائے گا یہ جو سائیکولوجیسٹ ہیں آپ ان سے جب بات کریں ان سے سنیں تو زیادہ سائیکولوجیسٹ آپ کو یہی بتائیں گے کہ احساسے کم تری جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جن کو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں وہ پھر نیگٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب نیگٹیو جو ہے جو نو ہے یہ ہے ایک پاور ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو میں اس کے اوپر بھی ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہوا ہے کہ تھی پاور آف نو آپ نو جو ہے وہ کہنا آپ کو آنا چاہیے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ پوزیٹیو سوچ کیسے سکتے ہیں دیکھئے جب آپ کا اللہ پر توقع ہوگا اللہ پر آپ کا یقین ہوگا اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس نے جو کچھ مجھے اطاع کیا ہے اور جو کچھ مجھے بنایا ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے تو آپ کے اندر خود با خود پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی آپ اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھنی شروع کر دیں جو پوزیٹیو ہیں آپ کو پوزیٹیو لوگ کم ملیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کے سرکل کے اندر کو پندرہ بیس پچاس لوگ پوزیٹیو ہوں گے آپ رونڈیئے آپ کو ان میں کم از کم ایک شخص ایسا پوزیٹیو ضرور مل جائے گا جو آپ کو انکریج کرنا شروع کر دیں جو آپ کو بتائے جس سے آپ چیزیں شیئر کریں خاص طور پر یہ ہے کہ بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں بڑی ایج والے مطلب جو بوڑے ہیں آپ کے خاندان میں ہوں گے آپ کے دادا ہیں آپ کے چچا ہیں آپ پیردگرد جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں چاہے دو دن میں ایک گھنٹہ بیٹھیں ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں ان کو بتانا شروع کر دیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں کہ جو باہر ہو رہا ہے وہ کچھ جو آپ کے اندر ہو رہا ہے جب آپ وہ باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر اور وہ کچھ گائیڈ کریں گے جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس دنیا کا تو جب وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے سوالات جو ہیں ان کے جواب مل رہے ہوں گے جب آپ کو جواب مل رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ون بائی ون بائی ون آپ کی نیگٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف آنا شروع کر جائیں گے پھر یہ ہے کہ اللہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں تو آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں آپ کو اور زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا جب آپ کو اور زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ خود بخود پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا سر ہم آپ ایک question تھا کہ ناکامی کے بعد جو ہے وہ دل نہیں کرتا کچھ کام کرنے کا تو ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اور کام جو ہے ہم لوگ آدھا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوا تو ہم نے اس کو کرنا نہیں ہی ہم ٹرائے نہیں کرتے دوبارہ تو ہم کس طرح جو ہے وہ دوبارہ وہ کام کریں دیکھئے یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے ناکامی کے بعد جن لوگوں میں اٹھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا کامیاب وہ ہی ہوتے ہیں آپ جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ ان کو سٹڈی کر کے دیکھ لیجئے وہ لوگ بھی جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو نیشنل لیول پہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی کمیونیٹی کے لیول پہ کامیاب ہیں اب ان کو بھی سٹڈی کرنا شروع کر دیجئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کامیاب ہو جائے اور اس کی لائف میں ناکامی نہ ہو آپ کا ناکامی کے بعد دل نہیں کرتا ناکامی کے بعد دل نہ کرنے کی چند ایک ریزنس ہیں ایک ریزنس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بہت ساری انرجی جو ہے وہ لگا چکی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کے اوپر انہوں نے اپنی ساری انرجی لگائی ہے کیا وہ واقعی اس کے لیے بنے بھی ہیں کہ نہیں آپ نے تو ایفرٹ کر دی آپ وہ کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ کام کر لو آپ کو یہ کام کر لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گئے آپ کیونکہ ہمارے ہاں کامیابی کو نا لوگ پیسوں سے بھی میئر کرتے ہیں نہیں کہ آپ یہ کام کر لو جی اتنے پیسے آپ کو آ جائیں گے پر منت آپ کی یہ اتنی انکم ہو جائے گی آپ رچ ہو جائیں گے آپ کا لائف ٹیل ایسا ہو جائے گا آپ کا لائف ٹیل ایسا ہو جائے گا اب لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر ہمارے نا یہ کچھ موٹیویشنل سپیکرز کا قصور بھی ہے وہ اتنا کچھ بتا دیتے ہیں نا لوگوں کو بتانے سے نہیں ہوتا ان کو پھر یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بتا تو دیتے ہیں لیکن لوگ وہ اس طرح سے ایمپاور نہیں ہوتے پھر وہ اسی شوق اور جذبے کے دیتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جب وہ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو وہ سکلز ان کے پاس نہیں ہوتی جو سکلز کامیابی کے لئے چاہیے ہوتی ہیں تو وہ اپنی ہر طرح سے پوری ایفرٹ کرتے ہیں پوری انرجی لگاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں اب جب اتنی ایفرٹ کے بعد آپ کو ناکامی ہوگی میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کو جب اتنی ایفرٹ وہ دوبارہ اٹھتے ہیں نا تو وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو کامیابی کے لئے ضروری ہوتا ہے یعنی جو بھی ناکام ہوا ہے اس کے لئے کیا ہے کہ وہ پین اور پینسل پکڑ لے اور بیٹھ جائے کم از کام ایک ہفتہ جو ہے نا وہ بیٹھے روز رات کو اور لکھنا شروع کر دے کہ اس وہ جو ناکام ہوا ہے نا وہ کس کس وجہ سے ناکام ہوا ہے اب وہ ساری باتیں جو اس کی ناکامی کی تھی وہ نوٹ کر لے اب ون بے ون ان پر ور کرے اب میں نے اس ناکامی کو دور کرنے کی سکل بھی حاصل کر لی ہے اب اس ناکامی کو دور کرنے کی سکل بھی حاصل کر لی ون بے ون تمام ناکامیاں جو تھی جو پوسیبل اس کی وجوہات تھی ایک ہفتے کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ سات دن میں آپ نے لکھنا پہلے دن جتنی لکھ لیں اس کے بعد اگلے دن اس سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تو کرتے کرتے ساتوے دن آپ وہ بھی ڈھونڈ لیں گے جو عام لوگوں کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی تو جب آپ ان تمام چیزوں پر ورک کر لیں گے اب آپ خود کو دوبارہ اپنی اسیسمنٹ کیجئے گا تو اب آپ میں وہ تمام ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی اور جب آپ وہ ناکامیوں کا مقابلہ کر لیں گے تو آپ کے اندر خود با خود وہ انرجی آئی کہ ہاں جی اب میں دوبارہ سے کام کروں تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے سر اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا یہ کیا کہتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں غلط کہے تو ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں پینچ کرتے ہیں اچھا ہم آپس نیکس قویشن دیوں گے سر میں کلاس میں جو ہے وہ اکثر جواب دیتے وقت گھبرا جاتی ہو خوف آنے لگتا ہے جبکہ مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے میں اس خوف کو کیسے دور کروں اور بھیج جک جواب دے پاؤں جی بڑا انٹرسٹنگ کوئیسٹن ابھی ہم نے اسی چیز کو ایڈریس کیا تھا تھا در پہلے دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھبراتی کیوں ہیں گھبرانے کی وجہ کیا ہے گھبرانے کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے اب وہ لوگ کون سے ہوں گے وہ آپ اکلاس فالوز ہوں گے اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کی انسلٹ ہو جائے گی اس پر اب آپ کو اپنی دو چیزوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے بعد آپ کی انسلٹ ہو جائے گی تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے شاید وہ غلط نہ ہو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے نالج کو انکریز کرنا شروع کر دیں اگر آپ دو گھنٹے پڑھتے ہیں تو آپ چار گھنٹے پڑھنا شروع کر دیں آپ اپنے سلیبز کے علاوہ کچھ اور بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں آپ کا جو ٹاپک ہے کل جس ٹاپک پہ آپ نے کلاس میں جا کے لیکچر لینا ہے جو آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھانا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک دو آرٹیکلز کو ویب سائٹ پر سرچ کرنے اب تو پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اس سے زیادہ چیزیں پتا ہوں گی جو آپ کو کل ٹیچر نے پڑھانی ہے تو اب آپ کے پاس جو کہ زیادہ ہوگا تو آپ کو پاس confidence بھی زیادہ ہوگا جب آپ پاس confidence زیادہ ہوگا تو جو کچھ پوچھا جائے گا آپ نہ صرف وہ بتائیں گے بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی extra information بھی آپ add کریں گے تو اس طرح سے آپ اپنا classroom کے اندر اپنا confidence جو ہے اس کو boost کر سکتے ہیں سر ہمارے پاس آیا تھا ایک question کہ goal setting اور goal oriented ہونا کتنا زیادہ ضروری goal setting اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو کس طرح goal set out دیکھئے ساری وہ چیزیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ اس کے گرد گھومتی ہے آپ نے goal set کرنا ہے goal set آپ نے کرنا ہے تو goal set کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو خود کا پتہ ہوگا تو آپ goal set کر سکیں گے نا آپ نے اپنی skills کے accordingly goal set کرنا ہے مدھ ایک چھوٹا بچہ ہے مدھ سکول میں cricket ہوتی ہے سکول میں جب cricket ہوتی ہے تو وہ پچھ کا وہ size نہیں ہوتا جو professional cricket میں ہوتا وہ ground کلافیس ٹیٹم ہتنی بڑی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ چھوٹی ground ہوتی ہے کیونکہ اب بچے چھوٹے ہیں اب ان بچوں کے لیے آپ نے جو goal set کرایا ان کے جو سپورٹ ٹیچر ہیں ان کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے نا ان کے بچوں کے لیے جو goal آپ نے set کر رہا آپ نے ان کے boundary بنا کے دے دی کہ یہ boundary ہے اس سے پار جائے گا تو آپ کا six ہے اب وہ بچہ جو ہے اس کا goal اب اس نے اپنے mind میں خود set کرنا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کیا وہ sixer لگا سکتا ہے اگر وہ نہیں لگا سکتا تو اس کے mind میں یہ ہوگا کہ میں at least اس boundary کو touch ضرور کروں چاہے میں فور کرلوں میں چوکہ لگا لوں میں ٹھیک ہے تو آپ نے goal set اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر skills کیا ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے جو skills ہیں اس کے مطابق اب آپ اپنے goals کو identify کریں یہاں تو یہ ہی نہیں پتا ہوتا goal ہے کیا لوگوں کو تو goals کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ goal ہے کیا اور پھر goal کو revise کرتے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ کے پاس 9mm pistol ہے اور آپ جو آپ کا target ہے وہ آپ ون کلومیٹر پہ رکھ لیں اور یہاں سے آپ shoot کریں اور آپ چاہیں کہ وہ میرا جو goal ہے وہاں پہ جا کے بالکل target پہ hit کر جائے تو وہ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے target set کرنا پڑیں گے پہلے چھوٹے goals کریں step by step اگر آپ for example چاند پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ قریبی تو set کر لیں نا آپ اپنے goals تو پھر آئی صحیح سے step by step step by step آپ کو ناکام میں بھی آتی جائیں گی لیکن آپ جتنا اوپر جاتے جائیں گے آپ سیکھتے بھی جائیں گے کہ یہاں سے اب اوپر یہاں کیا ناکامیاتی اور اب اس سے اوپر جانے میں کیا چیلنجز فیز کر سکتا ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے goal set کریں اپنے اور اس کے بعد اس سے آہستہ 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 آگے بڑھتے جائیں جائیں جی سر question ہمارے پر سے کامیاب شخص کیسے بنتا ہے اپنے passion پر کس طرح work کرتا ہے cause passion is more important thing اگر passion ہوگا تو work easy but motivation کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ختم یہ بہت آسان چیز ہے آپ کے اندر کا spark ایک بات آپ یاد رکھ لیں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر spark نہ ہو اس کے ایک example دیتا ہوں آپ کو ایک شخص تھا غبارے بیچنے والا وہ ایک school کے باہر غبارے بیچ رہا اور وہ گیسی غبارے جو ہوتے ہیں gas balloons وہ سیل کر رہا اب وہ کیا کرتا ہے school کے بچوں کو چھٹی ہوئی ہے سارے بچے باہر ہیں اب وہ تھوڑی دیر بعد دو تین غبارے پھلاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا سا لمبا سا دھاڑا باندھ کے پھر وہ اپنی ریڑی کے ساتھ اس کو باندھ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کو ہوا میں اُڑتا ہے تو بچے اس کو خرید لیں اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے اور مسلسل اس غبارے والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بار بار غبارہ پھلاتا ہے لگاتا ہے اور وہ ہوا میں چلا جاتا ہے اس نے اس بچے کو بلایا کہ ادھر آو بچہ اس کے پاس آیا اس نے کہا بچے یہ لو یہ غبارہ لو میں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں غبارہ پسند ہے تم یہ خریدنا چاہتے ہو اس بچے کا کلر جو تھا نا کمپلیکشن بہت ڈارک تھا اس نے کہا مجھے وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک اس طرح سوسائٹی کا اندر ہے تو وہ کچھ وہ ہوگا انفیرارٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا اس نے کہا یار یہ لو تم یہ غبارہ لو میں تمہارے سے پیسے نہیں لوں گا جاؤ انجوائے کرو اس بچے نے کہا انکل میں غبارہ نہیں لینا چاہ رہا میں تو بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو بلیک بلون پڑا ہو گا ہے تو میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ بھی پھول سکتا ہے یہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے تو اس شخص نے اس کو بڑا زبرداز جواب دیا اس نے کہا بیٹا نہ تو یہ کالا بلون اڑتا ہے ہوا میں نہ نیلا بلون اڑتا ہے نہ گلاب بھی اڑتا ہے نہ سڑک اڑتا ہے یہ غبارہ نہیں اڑتا بھائی یہ جو گیز ہے نا یہ اس غبارے کو اڑاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو لوگ موٹیویشن چاہتے ہیں نا موٹیویشن آپ کو اپنے اندر سے ملے گی آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کے اندر ہی ہوگا وہ ہی آپ کو ڈرائیو کرے گا تو آپ کو جو جو گیز ہے نا آپ کے اندر جو یہ پیشن ہے آپ کا یہ ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا آپ اس وقت تک اڑی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر وہ گیس نہ ہو آپ کے اندر وہ پیشن نہ ہو آپ کے اندر موٹیویشن نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح بھی جیسے بھی کر کے ہی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی اور اس پیدا کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ خود کو جاننا شروع کر دیں اپنے اوپر ورک کرنا شروع کر دیں آپ اپنی ناکامیاں بھی لکھیے اپنی خامیاں بھی لکھیے اپنے پلک بھی لکھیں اپنی کامیابیاں بھی لکھیں تو جب آپ یہ سب کچھ نو ڈاؤن کر لیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو ہے اس کو مزید بہتر کریں جو نہیں ہے اس کو لرن کرنا شروع کر دیں اپنے ادھر کوالٹیز ایڈ کرتے جائیں آپ کو کانفیڈنس بڑھتا جائے گا آپ کو موٹیویشن ملتی جائے گی اور آپ پیشنیٹ ہوں گے سر ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے ڈیسیزن میکنگ بتا دیں کس طرح جو ہے وہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرنے کے ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے اور اگر کسی اور کا انفیلنس ہے اس کی اوپر مطلب ہم کسی سے مشورہ کر رہے ہیں یا کریں تو ہمیں ان کی مشورہ سننا چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ ہی کرنا چاہیے جو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا دیکھیں سنے سب کی آپ کو سننا چاہیے کریں اپنی ٹھیک ہے کریں اپنی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہٹ دھرم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا ہے لیکن آپ نے اس کے بعد کہا نہیں یار یہ تو ایسی بول رہا ہے کرنی میں نے اپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ زبانے خلق کو نکارہ خدا سمجھو ٹھیک ہے آپ لوگوں کی سنے آپ ناکام لوگوں کے پاس بھی بیٹھیں آپ ناکام لوگوں کی زیادہ سنے مثلا آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائیں جو اس میں ناکام ہوگا ہے آپ اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کاروبار کیا تھا تو کیا فائدہ ہو آپ کو وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا یار اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں بھائی کیوں نہیں ہے کچھ پوری دنیا کر رہی ہے اتنے تنے لوگوں نے اس میں نام کمائے آپ آپ کو کیوں وہ پھر بتانا شروع کر دے گا یار میں نے یہ کیا تھا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہ ہو گیا آپ کو وہاں سے آپ ناکامیاں جو ہے نا ان کو نوٹ کرنا شروع کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیں آپ ان کی بھی سننا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ کو وہاں سے بھی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی اب آپ نے سب کو سن لیا سننے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے ان سب کو آپ نے انیلائز کرنا آپ نے دیکھنا ہے کس نے ٹھیک بات کی ہے کس نے غلط بات کی ہے جس نے ٹھیک بات کی ہے آپ وہ نوٹ کرنے چاہے وہ کسی ناکام شخص نے کی ہو آپ وہ نوٹ کرنے جس نے غلط بات کی ہے آپ اس کو کلوس کرنے اب ساری اچھی باتوں کو آپ اکٹھا کرنے وہ ساری اچھی باتیں اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ ان کے اوپر کام شروع کریں تو اب وہی ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملتی ہے ہم آپ پر صرف کوئیسٹن ہے ناکامیابی کیسے نکال سکتا ہے انسان خود میں دیکھئے ابھی میں نے اسی کا آنسر دے دیا کہ آپ ناکامیابی کیسے نکال سکتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی اچھائیاں کیا ہیں جب آپ کو خود کے بارے میں نہیں پتا مثلا یہ ہے اب وہ کیل لگانا نہیں آتا اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ یار یہ پکڑی ہے یہ ہیمر ہے یہ کیل ہے یہ ذرا دیوار میں لگا دیں اب اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھیں گے میں آپ کو آڑا دے دیتا ہوں کہ یا لو یار اس لکری کو کاٹو اور یہ لائن لگی رہی ہے آپ نے اس طرح کاٹنا ہے لیکن جب آپ کاٹیں گے تو آپ ترچھائی کاٹ جائیں گے آپ اس لائن کو خراب کر دیں گے اب یہ ناکامی آپ اس کو ناکامی ذرا تصابت کیجئے نا کہ جب ایک چیز کی سکل نہیں ہے آپ کے پاس آپ وہ کرنے جا رہے ہیں آپ پہلے کیجئے کہ اس سکل کو حاصل کریں اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کریں تو وہی اگین چیز ہے کہ آپ خود خود اعتصابی کریں خود کو دیکھنا شروع کر دیں خود کے اندر جھانکنا شروع کر دیں آپ پہ چیک کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کوالٹیز ہیں اور کیا نہیں ہیں ابھی ڈیسیئن میکنگ کا جو آپ نے اس سے پہلے پوچھا تھا تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا نا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ڈیسیئن لینا مثلا کہ میں ایک تیچر بننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں تیچر بننا چاہتا ہوں لیکن اسی ٹائم مجھے کوئی آکے آفر کر دیتا ہے کہ یہاں ٹیچنگ میں آپ کو ففٹی تھاؤزن مل رہا ہے آپ ایزا کریں میرے پاس آ جائیں آپ پبلک ریلیشنز میں آ جائیں کیونکہ آپ اچھا بول لیتے ہیں تو آپ کو ہم سیونٹی تھاؤزن دیں گے ہم سیونٹی تھاؤزن دیں گے اب یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا اب کنفیوز کس طرح سے ہوتا ہے وہ کہے گا یا پتا نہیں یہاں پہ سیونٹی مل رہا ہے وہاں ففٹی مل رہا ہے یہ ایک سکول ہے وہ ایک ملٹائنیشنل کمپنی ہے تو مجھے وہاں پہ زیادہ چانس مل سکتا ہے تو آپ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی یہ تو بھی سیونٹی تھاؤزن ڈ آفر ہوئی اگر آپ کو ون لیک ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ پرابلم ہوگی تو کامیاب لوگ جو ہوتا ہے ان میں ڈیسائیڈ میکنگ پار بہت سٹرانگ ہوتی ہے اب ڈیسائیڈ میکنگ پار کیسے ہوگی یہ بھی آپ سارے کر لیجئے میں پین پینسل کا اس لئے کہتا ہوں کہ جب ایک انسان اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ لیتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے وہاں پہ سٹور ہو جاتی ہے آپ آج ہی لکھئے لکھنا شروع کر دیں آپ کو زندگی میں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے لکھ دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی تھی نا کفار مکہ سے جب آپ اسلام جو ہے اس کی تبلیغ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا یہ مفہوم اس کا یہی تھا یعنی اتنی بڑی چیز کہ آپ کو چاند اور سورج آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر آ گیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے مقصد میں کلیر ہوں آپ پین پینسل پکڑ لیجئے اور آج ہی نوٹ کریں سات دن سیون ڈیز اس کو بھی کریں آپ کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے یہ لسٹ بنا لیجئے اس کے بعد جب آپ اس لسٹ کو اینڈ پہ کروس لگا کے سائن کر کے جسنا جد جو ہے وہ سزائے موت سنانے کے بعد اپنا کلم توڑ دے پہیں تو آپ بھی اس کلم کو توڑ دیجئے کہ آج کے بعد اس میں نہ تو کچھ ایڈ ہوگا نہ کچھ سپٹریکٹ ہوگا اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر کیا چاہیے اور آپ کو زندگی میں کیا نہیں چاہیے اب آپ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زندگی میں پی آر کی مطلب ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے آپ نے اسی کے اندر اپنا کیریئر بنانا ہے اور آپ کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو میں پی آر کی جوب دیتا ہوں آپ اس دپارٹمنٹ میں آجائیے ملٹائی نیشنل کمپنی ہے بڑا کیریئر ہے سب کچھ ہے اتنے لیک سیلری ہے آپ اس طرف آجائیے اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا آپ اسے کہیں گے میرا تو پیشنٹ ٹیچنگ ہے میں تو اسی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں تو دیسی این میکنگ جو ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے سیر سیر سٹڈی پر کیسے توجہ دیں دیکھئے سٹڈی پر توجہ کیسے دیں میں آپ کو ایک انٹرسنگ بات بتاتا ہوں جب میں نے ایفیسی کیا تو اس کے بعد دیکھ انجیو کا سکول تھا کافی بیک ورڈ ایڈیا ہے ادھر مناوہ والی سائیڈ پہ بارٹا پر مناوہ تو وہاں جو سٹڈنٹ سے کچھ آرفنس سے کچھ گاؤں سے دہاتوں سے بچے تھے وہاں پہ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ بھاگ جاتے تھے یعنی گھر سے وہ آئے ہیں سکول لیکن راستے میں سے غائب ہو گئے اب وہ سٹوڈنٹ میرے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا یہ تھا کہ ایک تو میں نے سکولنگ اچھی بھی تھی اور ان کو اسی پیٹرن پر پڑھاتے تھے جو ہم نے پیٹرن پڑھا ہوا تھا اور ہمارے ہاں بڑے ایک فرنڈی انوائرمنٹ ہوتا تھا ماردار ہوتی کوئی نہیں ایک فرنڈی انوائرمنٹ تھا انٹرسٹنگ سٹڈی ہوتی تھی آپ نے ایکٹیوٹیز بھی کرانی ہے تو میں نے پھر وہ ایک بچہ تھا وہ بھاگ گیا اس کے فادر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے جب اس کے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں اس کے وہاں کھیت ہے وہ کھیتوں میں گھس گیا اس نے اپنا بیگ بھی وہاں پھینک دیا اپنے شرٹ وغیرہ بھی اتار کے پھینک دی اور وہ اس کے فادر پیچھے اور وہ بھاگ گیا اب اس کے فادر وہ بیگ اور وہ شرٹ وغیرہ لے کے وہ سکول پہنچ گئے اب اس کے چھوٹے بھائی نے مسجد میں جا کے اعلان کروایا یہ میں کوئی ایجیریٹ نہیں کر رہا آپ کو ایکچول بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا سٹڈی کے ساتھ ہمارے ہاں سیٹ اپ ہی نہیں ہے ہم تو شہروں میں بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا اس نے مسجد میں اعلان کروایا کہ بھائی میں اس بچے کا نام نہیں بتاتا میرا سٹوڈنٹ اور اب وہ ماشاءاللہ کامیاب ہے اب وہ جو ہے اس نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے نا اس نے افسی کر لی ہے تو وہ اس نے مسجد میں اس کے بھائی نے اعلان کروایا کہ یار تم گھر واپس آجو اب وہ رو رہے ہیں یہ مسجد کے اندر اعلان ہوا ہم نے اپنے کانوں سے سنا بعد میں اس کا سکول کے اندر وہ کچھ مذہب بھی بنا اس کے فادر آئے اور وہاں سکول میں بھی کافی پریشان تھے روئے کہ میں تو بڑا تنگ ہوں میں اس کے ساتھ کیا کروں بہرحال جیسے تیسے کر کے اگلے دنہوں نے نے اس کو سکول بھیجا خود لے کے آئے گھر سے ساتھ وہ سکول آیا میڈم نے پرنسپل نے میرے حوالے کر دیا کہ جی دیکھیں یہ ایشو ہے تو اس بچے کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرنا اب میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا یار دیکھو ایک بات سنو ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے فادر انپرد تھے آپ کی فیملی انپرد ہے ان کے پاس نالج نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں لیکن آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ شکر گزار ہو جائیے اس چیز کے اوپر جو لوگ بھی سٹڈی میں دل لگانا چاہتے ہیں نہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز پر شکر گزار ہو جائیے کہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں جن کو پاس ایڈیوکیشن کے فیسیلیٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے اب اس کے بعد بھی منہوں سے کہا کہ اب آپ سکول آتے ہو آپ سکول آتے ہو آپ کبھی بھاگ جاتے ہو کبھی آپ سکول آتے ہو سکول آ کے بیٹھتے ہو آپ پڑھتے نہیں آپ کیا کرو نہ پڑھو آپ ایک دن نہ پڑھو دو دن نہ پڑھو تین دن نہ پڑھو آپ ایک لیسن نہ یاد کرو دوسرا نہ کرو تیسرا نہ کرو کم از کم ایسا کرو کم از کم ایسا کرو کہ ایک ہفتے میں ایک چپٹر جو ہے نا اس کو یاد کرنا شروع کر دو اس کے اندر میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں اپنے ٹیچر سے جو ہے وہ گائیڈنس لو اور یہ سمجھو کہ تمہارے پیرنٹس جو ہے وہ تمہارے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تم نے اپنے پیرنٹس کا فخر بننا ہے تم نے اپنے پیرنٹس جو ہے ان کا سر جو ہے وہ بلند کرنا ہے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں کہ آج جو یہ اعلان ہوا ہے کہ جی احتشام جو ہے وہ اس گھر نہیں آجا تم گھر آجاؤ اور ابو جو ہے وہ رو رہے ہیں پرابلم تھی اب اس کو بتانا ہے اس کا دل آئیسہ ایسا وہ کنونس ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں پڑھنا شروع کروں گا یعنی آپ نے ایموشنلی بچوں کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کروں گا اب اس نے پڑھنا شروع کیا اس کو سٹڈی کے اندر پرابلم تھی اب آپ کیا کریں جن لوگوں کو سٹڈی کے اندر توجہ نہیں نہ ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی جو وہ پڑھ رہے ہیں یا تو ان کو بائی فورس اس میں داخل کرا دیا گیا کہ جی آپ نے کرنا یہی ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کی جو بیسک ہے جو انہوں نے پرائیمیر سکول سے جو وہ پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اوپر ان کی گھرپ نہیں ہے اب آپ کیا کریں آپ ایسا کرنا شروع کر دیں کہ پرانی بکس کو بھی ایک بار سٹڈی کرنا شروع کر دیں آپ جو ٹوپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا جس پہ آپ کی کنسٹریشن اسی لئے نہیں ہو رہی آپ ٹوپک آپ نے بک کھول لی آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے آپ نے بک کھول لی آپ کو نید آنا شروع ہو گئی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے بہت سارے ٹوپک میں ایسا تو ہمارے پاس تو اس وقت تو لائبریری میں جانا پڑھتا تھا اب تو پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں آپ گوگل کریں آپ انگلیش میں سننا چاہتے ہیں آپ انگلیش میں کریں آپ اردو میں سننا چاہتے ہیں اردو میں کریں اور زیادہ فسیلیٹی ہے کہ کوئی ٹوپک دنیا کیسا نہیں جو یوٹیوب کے اوپر نہیں پڑھا ہوا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ اس کو سننا شروع کر دیں اس طرح آپ کی جو فوکس ہے آپ کا سٹڈی کے اوپر فوکس آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ توجہ آپ کی جو بڑھ جائے گی وہ ستنے بڑھے گی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے جی تینکیو سو مت سر ہم سیشن میں کوئی اینڈن کی طرف آرہے ہیں آپ بہت اچھی انفرمیشن تھی میں سب لوگ کہوں گے کہ سر نے جتنا بات کی کہ سیلف کانفرنس سب سے مین چیز ہے سیلف کانفرنس آپ کے اندر ہوگا تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک سیسسول انسان بن سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کا مشورہ یا اپنے بڑھوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں ان سے جو ہے ان کے آئیڈیاز وغیرہ لیں ان کی لائف کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگ ضرور پوچھیں تینکیو ونس اگین سر اللہ حافظ you are welcome thank you so much for inviting اللہ حافظ اللہ حافظ